دنیا کا اتیاس جتنا وشترت اور ویاپک ہے اس سے بھی کئی زیادہ رومانچک اور رہیس میں بھی ہے سمیں سمیں پر ان اتیاسوں سے پردہ اٹھانے کا پریاس کیا جاتا ہے لیکن یہاں پریاس کس حد تک سفلتا پردان کر پاتے ہیں یہاں بات ہمیشہ سے ہی ایک پرشن رہی ہے کئی بار اتیاس کے کچھ رہیسے کتاب اور خوش کی دنیا سے نکل کر ہماری دنیا میں آخڑے ہوتے ہیں ایسا ہی ایک انسلجہ رہیسے ہے مستر کی اس ممی کا جس کی تلاس سو برس سے ہو رہی ہے یہاں لاپتہ ممی مستر کی اس خوبصورت رانی نیفرتیتی کی ہے جس کی خوبصورتی کا جکر پڑاچین مستر کی کتاب اور درستاویجوں میں ملتا ہے آخر نیفرتیتی کون تھی اور نیفرتیتی کا توتین خامن کے ساتھ کیا رشتہ تھا کیا ہے نیفرتیتی اور توتین خامن سے جڑے انسلجے رہیسے تو آئیے آج ہمینی باتوں کو آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے نیفرتیتی مستر پر راج کرنے والے راجہ فراؤ اکھناتن کی پتنی تھی جو چودہ سو عیسیٰ پورو میں مستر پر راج کیا کرتے تھے وہاں مستر کے اٹھاروے راجونس کی آخری دور میں سب سے خوبصورت اور پرواؤشالی مہینہ تھی اس کی موت تیرہ سو چالیس عیسیٰ پورو میں ہوئی تھی مہان فراؤ اکھناتن کی تمام پتنیوں میں وہاں مہارانی تھی اس کے باوجود بھی آج تک نیفرتیتی کا مگبرہ نہیں تلاشا جا سکا اس رہیسے نے اتیاز کاروں کو برسوں سے الجھا رکھا ہے اب یہاں گتی سلجی نجر آ رہی ہے اور اس رہیسے کا سیرہ ملا ہے پیرامیڈوں کے دیش مستر میں یوں تو پراشن سمراتوں کے سیکڑوں مگبرے ہیں لیکن اتیاز کاروں اور سیلانیوں کی دلچسپی جدنی توتین کھامین کے مگبرے میں ہے اتنی شاہدی مسترے کی کسی اور فراؤں میں نہیں ہے 1922 میں دو اتیاز کار ہواٹ کارٹر اور لاٹ کارنوو نے جب اس کی قبر کی خوچ کی تب سارے سنسار میں اس انو کی خوچ کی سہار نہ ہوئی جب توتین کھامین کے مگبرے کی خودائی ہوئی تو وہاں سے سونے اور ہاتھی کے داتوں سے بنے ہوئے آبوشنوں کا ججیرہ ملا تھا توتین کھامین کی ممی نے تابیچ پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ سونے سے بنے ایک ماسک سے ڈھکا ہوا تھا سال دو جہا سات میں اس ماسک کے پیچھے چپا ہوا توتین کھامین کا چہرہ بھی سامنے آ گیا جب اس کی ممی کو سمراتوں کی گھاٹی سے بہار نکال کر کانچ کے ایک کھاچے میں سارواجنک پردرسن کے لیے رکھا گیا تب سے سہیدی توتین کھامین سے جڑا کوئی ایسا رہس ہو جو دنیا کے سامنے نہ آیا ہو لیکن اب تک نیفرتیتی کا رہس کسی کے سامنے نہیں آیا ایریزونا یونیورسٹی کے ڈاکٹر نکولس ریون نے رانی نیفرتیتی کی ممی خوش نکالنے کا دعویٰ کیا ہے اور یہاں ممی اسی مقبرے سے ملی ہے جہاں سو سال پہلے توتین کھامین کی ممی ملی تھی توتین کھامین کے مقبرے کی دیواروں کی ہائی ریزوریشن پوٹو کا ویشریشن کرنے کے بعد جب ڈاکٹر نکولس ان تزویروں کا ادھیان کر رہے تھے تب انہیں مقبرے کی دیواروں کے پلاسٹر کے پیچھے ایک چھپا ہوا دروازہ نظر آیا اس کے بعد ڈاکٹر نکولس ریون نے ایک ریسرچ ریپورٹ تیار کر امارنا رائل ٹوب پروجیکٹ کو سوپی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ توتین کھامین کے مقبرے کے ساتھ نیفرتیتی کا مقبرا بھی ہے یہ خوش توتین کھامین اور مہارانی نیفرتیتی کے اس رشتے کا رہ سے بھی کھول سکتی ہے جس نے برسوں سے اتیاس کاروں کو اُلجھا کر رکھا تھا توتین کھامین اور نیفرتیتی کے بیچ کیا رشتہ تھا اس پر اتیاس کار میں مدبید ہے کچھ اتیاس کاروں کا ماننا ہے کہ نیفرتیتی ہی توتین کھامین کی ماں تھی لیکن نیفرتیتی کیسی دیکھتی تھی یہاں جاننے کے لیے اتیاس کاروں کے پاس صرف ایک بوت ہے یہاں بوت برلنگ کے ایک میوزیم میں رکھا ہوا ہے جسے تیرہ سو سال پہلے ایک کلاکار نے بنایا تھا اتیاس کاروں کا ماننا ہے کہ اب نیفرتیتی کی اصلی تجویر بھی سامنے آ سکتی ہیں ایک سوال اور ہے جس نے اتیاس کاروں کو برسوں سے اُلجھا کر رکھا ہے توتین کھامین کا مقبرا باقی سمراتوں کے مقابلے چھوٹا کیوں ہے توتین کھامین کو باقی سمراتوں جیسے سمان کیوں نہیں ملا توتین کھامین کے مقبرا میں پرانے سمان کیوں رکھے گئے توتین کھامین کے مقبرا کی کھوچ کے بعد وہاں سے قریب دو سو سے زیادہ پراتاتوک سامن ملے لیکن ادھین کے بعد مانا جاتا ہے کہ زیادہ تر نئے نہیں تھے اپنے راجہ توتین کھامین کے ساتھ پراشن مستر واسیو نے آخر ایسا کیوں کیا اس سوال کا جواب ڈاکٹر ریوز کا دعویٰ سچ ثابت ہونے کے بعد مل سکتا ہے جن کا کہنا ہے کہ توتین کھامین کو اپنی ماں کے مقبرا میں دفنایا گیا تھا یہاں مقبرا کسی اور کا نہیں بلکہ نیفرتیتی کا ہے آپ کو کیا لگتا ہے نیفرتیتی ہی توتین کھامین کی ماں تھی اپنا جواب ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیے اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں سسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تھینکی فور واشنگ